اسلام علیکم ناظرین پروگرام بون ان ہیلتھ کے ساتھ ڈاکٹر خواجہ ساجد اسلام حاضر ہیں لازٹ نیم ہم نے پروگرام کیا تھا ٹوٹل ہپ ریپلیسمنٹ کے بارے میں وہ انگلیش میں تھا تو آج ہم وہی پروگرام اردو میں کر رہے ہیں ٹوٹل ہپ ریپلیسمنٹ کا ابھی جو ہم یہ پروگرام کریں گے یہ صرف آپریشن کے لیٹیڈ ہے کہ یہ آپریشن ہم کرتے کیسے ہیں کیا اس کے فائدے ہیں کیا اس کے نقصان ہیں اس پروگرام کے کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں یہ شعور ہے یہ awareness آئے کہ یہ کوئی ایسا آپریشن نہیں ہے جو باقی آپریشن سے مختلف ہے جیسے appendix ہے appendectomy کرتے ہیں ceserian section ہے یا کوئی بھی اور پیٹ کا آپریشن ہے gall better remove کرتے ہیں یہ بھی ایک طرح سے اسی طرح کا ایک آپریشن ہے چونکہ یہ ٹوٹل ہپ ریپلیسمنٹ ہو ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ ہو یا شولڈر ریپلیسمنٹ ہو یا نئی elbow لگانی ہو یہ چیزیں ملک میں نئی ہیں نئی ہیں ایک طرح سے تو اس لئے لوگوں میں بہت سارے questions ہیں بہت سارے عبام ہیں کہ یہ کیسے کرتے ہیں پتہ نہیں ہمارا جوڑ نکال لیتے ہیں اور کوئی نیا اس میں ڈال لیتے ہیں یا یہ ٹھیک بھی ہوگا یا بھی بہت سارے questions ہیں کہ ابھی ہم چل رہے ہیں پتہ نہیں پھر اس کے بعد چل بھی سکیں گے کہ نہیں چل سکیں گے بہت سارے لوگوں میں questions ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ اس طرح کے ہم programs کر کے لوگوں میں شعور پیدا کریں کہ یہ کوئی گھبرانے والی چیز نہیں ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ دنیا میں نہیں ہو رہی دنیا میں تو بہت سالوں سے western countries میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو ہمارے ملک میں جو لوگ باہر سے پڑھ کے ہیں یا باہر سے trend ہو کے ہیں وہ لوگ یہاں پہ کرنے ہیں تاکہ سستہ بھی لاج ہو جائے اور لوگوں کو یہ facility پاکستان کے اندر مل سکے جو totally replacement ہے وہ ہم کرتے ہیں spinal anesthesia میں کمر میں injection دیتے ہیں ناف سے نیچے کیسا سون ہو جاتا ہے آپ جاگ رہے ہوتے ہیں اس میں پورا بیوش نہیں کرتے ہیں نہ ہی اس میں موہ میں ٹیوب ڈالتے ہیں جو پورے بیوش کرنے میں ڈالتے ہیں کچھ لوگوں کو شور پسند نہیں ہوتا تو ہم ایک injection کو دے رہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سو جاتے ہیں لیکن operation کے بعد ہم جگاتے ہیں تو وہ جاگ جاتے ہیں پورا بیوش نہیں کرتے ہیں اس میں اس anesthesia کے فائدے کیا ہیں یہ safe anesthesia ہے پوری دنیا میں use ہوتا ہے especially cesarian section میں epidural spinal anesthesia use ہوتا ہے especially patients جن کو heart problem جن کے lungs ٹھیک نہیں ہیں lungs کے function پیپنوں کے functions ٹھیک نہیں ہیں جو chronic smokers ہیں یا old ہیں ان کے functions lungs کے یا heart کے ٹھیک نہیں ہیں ان کے لئے safe ہے much safer than general anesthesia تو اس میں تقریباً 15 cm کا آپ کا hip کے اوپر انسین ہوتا ہے skin کا اس میں ہم کرتے کہیں femur اس طرح ہوتی ہے یہ head ہوتا ہے یہ shaft ہے اور یہ cup ہوتا ہے establum کا جہاں پہ یہ rotate کرتے ہیں ہم کرتے کہیں یہ head جو ہے یہاں سے ہم cut لیتے ہیں remove کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم ایک اور metal metal کا head femur کے اندر ڈال لیتے ہیں یہ جو establum ہے establum کو اندر سے چونکہ یہ ویسے اس کا cartilage گھس چکا ہوتا ہے arthritis کی وجہ سے تو ہم اس کو اور smooth کر کے تو اس کے اندر بھی ہم plastic ڈال دیتے ہیں تو پھر یہ ویسے ہی normal joint mechanical ایک joint بن جاتا ہے تقریباً ایک سے ڈیٹھ گھنڈے کا یہ operation ہوتا ہے جس دن آپ کا operation ہوتا ہے اسی دن آپ operation کے چھے گھنٹے کے بعد پورا وزن ڈال کے چلتے ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے تیر ہفتے چھے ہفتے بستر برہن ہلانا نہیں ہے وزن نہیں ڈالنا ایسی کوئی بات نہیں ہوتا جس دن آپ کا operation ہوتا ہے چھے گھنٹے کے بعد پورا وزن ڈال کے آپ چلتے ہیں اور تقریباً دو دن کے بعد آپ گھر چلے جاتے ہیں چل کے اچھا اس کا benefit کہہ ہے کہ کیوں یہ operation کرا لیا جائے hip replacement جو اس کا single most benefit جو ہے وہ یہ ہے کہ جس دن آپ کا operation ہوتا ہے same day آپ کا جو previous pain ہوتا ہے arthritis کا وہ ختم ہو جاتا کم نہیں ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے جو pain ہوتا ہے آپ کو اس دن سے وہ ہوتا ہے operation کا جیسے آپ کوئی بھی operation کراتے ہیں paid کا کراتے ہیں appendix کراتے ہیں gall bed remove کراتے ہیں تو جو pain ہوتا ہے وہ operation کھوتا ہے دو ہفتے بعد پندرہ دن بعد آپ کے جو ٹانکیں نکلتے ہیں تو آسا آسا آپ کا pain ختم ہو جاتا ہے لیکن جو arthritis سے related previously جو 4-5 سال سے آپ کو pain چل رہا ہوتا ہے وہ اسی دن آپ کا ختم ہو جاتا ہے یہ اس کا سب سے بڑا benefit ہے جب pain آپ کا ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ چل سکتے ہیں آپ 5 km 6 km چل سکتے ہیں بغیر درد کے اور بغیر دمائیوں کے جب آپ چلتے ہیں پھر آپ کا وزن کنٹرول میں رہتا ہے پھر آپ کا sugar blood pressure cholesterol cardiac problem کے chances کم ہو جاتے ہیں تو پھر آپ society کا ایک active part ہو جاتے ہیں hip pain ہو arthritis کی وجہ سے یا fracture کی وجہ سے تو آپ چل نہیں سکتے ہیں چلنے میں آپ کو pain ہوتا ہے from the first step پہلے step سے ہی آپ کو pain ہوتا ہے جب یہ pain ہوتا ہے تو پھر آپ prefer کرتے ہیں کہ بیٹھے رہے جب آپ بیٹھے رہتے ہیں لیٹے رہتے ہیں آپ کو pain نہیں ہوتا ہے تو جب آپ بیٹھے رہتے ہیں پھر آپ کا ویٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے پھر یہ problem start ہونے شروع ہو جاتا ہے اچھا اس operation کا نقصان کی ہے اس operation کا ایک تو یہ ہے کہ زخم کا infection ہو سکتا ہے وہ کسی بھی زخم کسی بھی operation کے زخم کا infection ہو سکتا ہے اس میں ایک پرسن chance ہوتا ہے زخم کا infection کا ایک پرسن one پرسن ٹھیک ہے دوسرا tongue کی veins میں blood clot ہو سکتا ہے جس کو ڈی وی ٹی کہتے ہیں اور وہ clot پھر lungs میں جا سکتا ہے جس کو pulmon reambolism کہتے ہیں وہ fatal ہو سکتا ہے اس کے chances کو minimize کرنے کے لیے ہم خون کو پتلا کرنے کی دوائی دیتے ہیں تقریبا 35 days کے لیے کچھ precautions ہوتی ہیں اس میں کہ آپ نے tongue کو fold کر کے نہیں بیٹھنا cross کر کے نہیں بیٹھنا ہے آپ نے ایسی کرسی بھی نہیں بیٹھنا جس میں آپ کی hips نیچے ہوں اور knee اوپر ہوں کیونکہ اس کے dislocation کے chances ہوتے ہیں اور ایک problem ہوتا ہے اس کے dislocation وہ یہی precautions ہیں وہ آپ کرتے رہیں گے تو یہ dislocation کے chances کم سے کم ہوتے چاہے ہیں اس لیے اگر آپ کو orthopedic surgeon نے advise کیا کہ آپ replacement کرا لیں آپ کی اس stage پہ پہنچ گئی advanced arthritis ہے آپ کو severe arthritis ہے آپ کو replacement کرا لینی چاہیے اس کے benefit سے آپ کی باقی کی زندگی صحت کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ گزرے گی اس میں بالکل مت گھر رہیں display پہ میرا number ہے اگر آپ نے مزید اس بارے میں information لینی ہے detailed talk کرنی ہے discuss کرنی ہے اپنا problem اچھا یہ problem ایک دن کا نہیں ہوتا یہ سالوں سے چل رہا ہوتا ہے آئی سے حل کابل کا چل رہا ہوتا ہے پھر آئی سے زیادہ ہوتا جاتا ہے intensity میں اور اگدم کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پھر آپ چل بھی نہیں سکتے اس لیے advice لینی ہو further discuss کرنا ہو chronic case ہو display پہ میرا number ہے you can always contact me thank you موسیقی موسیقی موسیقی